موسیقی اسلام علیکم ابرار شیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی نئی قسم سامنے آگئی ہے اور اس کا نام بھی رکھ دیا گیا ہے اور عجیب سا ایک نام ہے وہ نام بھی آپ کے ساتھ کبھی نہ کبھی شیئر کر دوں گا لیکن اس قسم کے سامنے آتے ہی اب ائر لائنز نے مختلف اعلانات کرنے شروع کر دی ہیں پہلے تو ائر لائنز نے یہ اعلان کیا تھا کہ برطانیہ سے آنے والی پروازوں پر یعنی وہاں سے آنے والے مسافروں پر اب پابندی آئیت کر دی گئی ہے خاص طور پر پچاس ممالک نے یہ پابندی آئیت کر رکھی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی تک یو اے ای کی دونوں ائر لائنز یعنی ایمریٹس اور اتحاد ائر ویس نے یہ پابندی نہیں لگائی ابھی وہاں سے لوگ آ رہے ہیں لیکن کوویڈ نائنٹین کے ٹیسٹ سے ان کو گزرنا پڑتا ہے اب اتحاد ائر ویس نے اعلان کیا ہے ٹکٹ ری فنڈ کرنے کا اس حوالے سے میں بتا سکتا ہوں کہ یکم اکتوبر کے بعد اتحاد ائر ویس کے اعلان کے مطابق یکم اکتوبر کے بعد جن لوگوں نے اتحاد ائر ویس کے کسی بھی ڈیسٹینیشن کے ٹکٹ خرید رکھے ہیں وہ کوئی معقول وجہ بتا کر یہ ٹکٹ ان ٹکٹ کا ری فنڈ حاصل کر سکتے ہیں یا ان ٹکٹ کی جو تاریخ ہے وہ اگلی کسی تاریخ تک لے جا سکتے ہیں یعنی فلائٹ کی تاریخ اگر ان کو سوٹ نہیں کرتی تو وہ آگے لے جا سکتے لیکن اس کے لیے انہوں نے تین شرائط کا اعلان کیا ایک تو یہ کہ اگر فلائٹ کینسل ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ کووڈ نائنٹین کی وجہ سے جس دیسٹینیشن پر جس شہر میں انہوں نے جانا ہے وہاں پر کچھ پابندیاں ہیں تو اس کی وجہ سے یعنی آنے اور جانے میں وہاں پر فلائٹ کے جانے پر کوئی پابندی ہے یا کوئی مسائل ہیں اس وجہ سے آپ اپنا ٹکٹ جو ہے ری فنڈ کے لیے دے سکتے ہیں یا ٹکٹ کا ری فنڈ حاصل کر سکتے ہیں اور تیسری شرط یہ بتائی گئی ہے کہ اگر خدا نفستہ آپ کو کووڈ نائنٹین ہو چکا ہے یعنی آپ کو کرونا وائرس ہوا ہے اور اس کا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس کووڈ نائنٹین کا پازیٹیو ٹیسٹ موجود ہے تو آپ یہ ٹیسٹ اپنی ائر لائن کو دکھا کر یعنی اتحار ائر ویز کو دکھا کر ٹکٹ کے لیے ری فنڈ حاصل کر سکتے ہیں اب یہ ساری صورتحال کیا ہے اس صورتحال کا مقصد یہ ہے کہ اب بڑی تعداد میں لوگوں نے پہلے ٹکٹ بک کروا رکھے تھے یعنی نیو یئر کے موقع پر اتحار ائر ویز کے اب وہ ٹکٹ جو ہے وہ لوگ فلائٹس اویل نہیں کر رہے یعنی ان فلائٹس پر وہ جانا نہیں چاہتے یا جانا نہیں سکتے جو بھی بجا ہو اب وہ ٹکٹ کے لیے ان کا دباؤ پڑا اتحار ائر ویز پر اور اتحار ائر ویز نے مجبورا یک مقتکتوبر سے ری فنڈ دینے کا اعلان کر دیا ہے یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ اتحار ائر ویز ایک ایسی ائر لائن ہے جو کہ بزشتہ تین سابوں سے مسلسل مالی خسارے میں جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ نومبر کے مہینے میں اس کی ری سٹرکچرنگ کی گئی اس کی ٹاپ مینجمنٹ کو تبدیل کیا گیا اس کی چیف ایڈیکٹیو آفیسر کو تبدیل کیا گیا اور نئی مینجمنٹ آئی اور اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں اتحار ائر ویز اپنی مالی مشکلات سے نکل کر ایک پروفٹیبل ائر لائن بن جائے گی یعنی منافع کمانے والی ائر لائن بن جائے گی دوسری جانت بہت سے یو ائی کے ایکسپیٹس ایسے ہیں یو ائی میں رہنے والے جو تاتیلات کے لیے کرسمس کی تاتیلات کے لیے نیو ائیر کی تاتیلات گزارنے کے لیے برطانیہ گئے لیکن برطانیہ میں ایک موثر اور شدید قسم کے لاکڈاؤن کی وجہ سے وہ اپنی فیملیز کو بھی نہیں مل پا رہے وہاں پر تو اس لیے بہت سے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کرسمس کے موقع پر یا نیو ائیر سے پہلے برطانیہ سے یو ائی واپس آ جائیں تاکہ ان کی تاتیلات گزر جائیں تو ایسا نہ ہو کہ برطانیہ میں لاکڈاؤن شدہ تک تیار کر جائے وہاں پر آنے اور جانے والی مزید جو موالک ہیں وہ ان پر فلائٹس کو بند کر دیں یا ان پر پبندی لگا دیں اس وقت یو ائی میں وہاں سے فلائٹس آ رہی ہیں بلکہ باقی اس کے علاوہ دیگر بہت سے موالک نے جن کی تعداد پچاس ہے انہوں نے برطانیہ سے اپنے ملک آنے اور برطانیہ جانے والی پروازوں پر پبندی آئیت کر رکھی ہے اور ان موالک میں یقیناً پاکستان اور بھارت بھی شامل ہیں اور اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سے لوگ جو واپس آ رہے ہیں جن کے ٹکٹ تھے چار جنوری کے اب وہ اکتیس دسمبر سے پہلے واپس آنا چاہتے ہیں اب وہ نیوئیئر کسی نہ کسی طریقے سے اپنے دوسرے گھر یعنی یو اے ای میں بنانا چاہتے ہیں اب اس حوالے سے میں آپ کو ایک چیز اور بتا رہا ہوں کہ ابھی تک ایمریٹس ائرلائن نے ٹکٹ ری فنڈ یعنی اس سیچویشن میں ٹکٹ ری فنڈ کا اعلان نہیں کیا اور امید یہ کی جارہی ہے امکان ہے اس بات کا کہ اتحاد ائر ویز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایمریٹس ائرلائن بھی اپنے مسافروں کے لیے اس حوالت کا اعلان کرے گی کہ جو مسافر جنہوں نے پلان بنا رکھا تھا جن کا پروگرام تھا کہ وہ نیوئیئر کے موقع پر اس سے پہلے یا اس کے فوری بعد کہیں سفر کریں گے اور اب وبا کی اس نئی قسم کے پھیلاؤ کے باعث وہ یہ سفر نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے ائرلائن کا یہ فرض بنتا ہے اور جو آیاتا جو انٹرنیشنل ائر ٹرانسپورٹ اسوسیئیشن ہے اس کے قوانین بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی پابنیاں لگ جائیں کوئی شخص کسی وبا کی وجہ سے ٹریول نہ کر سکے یا نہ کرنا چاہے کسی ملک میں فضائی پابنیاں ہوں یا اس وبا جس طرح اگر وہ کوویڈ نائیٹی کا شکار ہو جاتا ہے تو ائرلائنز ٹکٹ ری فنڈ کرنے کی پابند ہیں اب یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ ری فنڈ کی رقم آپ کو کتنی جلدی ادا کی جاتی ہے ماضی میں میں نے دیکھا ہے میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں اس سال اپریل میں میں نے ٹکٹ خرید لیا تھا میں نے ٹکٹ جنوری میں خرید رکھا تھا کہ میں اپریل میں میں یو اے جاؤں گا دبائی جاؤں گا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر فلائٹس بند ہو گئے ائرپورٹس بند ہو گئے اگر کھلے بھی ہوتے تو اس صورتحال میں میں نہیں جا سکتا تھا یا نہیں جانا چاہتا تھا لہٰذا ایمریٹس ائر لائنگ نے یہی ری فنڈ یا تو آپ مجھے دو آفرز کییں کہ یا تو آپ اپنے ٹکٹ کو چوبیس مہینوں کے لیے دو سال کے لیے آپ اس کو اپن ٹکٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اسی سیکٹر کے لیے نہیں اسلام آباد دبائی اسلام آباد یہ جس سیکٹر کا بھی ٹکٹ ہے تو آپ اس کو یا تو یہ آپشن اپنا لیں یا آپ ہم سے وہ پیسے واپس لے لیں جو آپ نے ادا کیے تھے تو میں نے پہلی آپشن کا ادخاب کیا میں نے کہا کہ جی آپ میرا ٹکٹ چوبیس مہینوں کے لیے اپن کرنے جب صورتحال بہتر ہوگی ائرپورٹ کھلیں گے فلائٹس کھلیں گی تو میں چلا جاؤں گا اسی اسی جو ٹکٹ ہے تو میں نے تو یہ لیکن یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ جن لوگوں نے اپریل میں ری فنڈ کے لیے اپلائی کیا اور ان لوگوں کو جون میں جولائی میں یہاں تک کے اگس میں ان کو ری فنڈ ہوا اور اکتیس اگس تک یہ میں آپ کو بسوک سے بتا سکتا ہوں ان کے اکتیس اگس تک ایمریٹس نے اپنے تمام دنیا بھر میں جتنے بھی ری فنڈ کے لیے لوگوں نے اپلائی کیا تھا تقریباً دو ارب ڈالر یہ بنتی ہے یہ رقم اور انہوں نے یہ واپس ادا کیے لیکن یہ اس وقت ادا کیے جب دبئی کی حکومت نے ان کو تین ارب ڈالر کی امداد دی اور اس کے بعد انہوں نے دو ارب ڈالر ٹکٹ کی ری فنڈ میں ادا کیا اب آپ اس سے اندالہ کر سکتے ہیں کہ ایک ائر لائن ٹکٹ کی مد میں اگر آپ کے پیسوں کے اوپر بیٹھ جائے اور پیسے رکھ لے تو وہ کتنا منافع ان پیسوں پر کما سکتی ہے یا ان پیسوں کا کتنا استعمال کر سکتی ہے ان سے کوئی اور بزنس کر سکتی ہے بارک ہمارا موضوع تو یہ نہیں ہے لیکن موضوع یہ ہے ان لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے جن لوگوں نے ٹکٹ خرید رکھے تھے کسی وجہ سے وہ آ جا نہیں پا رہے تھے اب اور ان پریشان تھے کہ کیا ائر لائنز ان کے ٹکٹ کو ری فنڈ کریں گی یا نہیں کریں گی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تاہد ائر ویز نے بتا بھی دیا ہے اعلان بھی کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو تین شرائط بتا دیئے ہیں کہ ان شرائط کے تحت آپ اپنا ٹکٹ ری فنڈ کروا سکتے ہیں یا اس کی تاریخ مئنہ دو مئنے تین مئنے آگے تک لے جا سکتے ہیں فیلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ